دبائی امراد کی جانب سے کیبن کریو کی شاندار جوبز اناؤنس کی گئی ہیں پاکستان سے بھی میلز اینڈ فی میلز اپلائی کر سکتے ہیں فری ویزا ٹریولنگ رہائش کھانے کے ساتھ ساتھ آپ کو تقریباً آٹھ لاکھ روپے مہانہ سیلری ملے گی مزید کیا بینیفٹس ملیں گے کیبن کریو جوبز کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں آپ لوگوں نے کیسے اپلائی کرنا ہے تمام تر ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اسلام علیکم ایوریون ایم اویہ چودری فرم ایڈوکیشن اپ ڈیٹس یوٹیوب چینل چینل کو پہلی بار وزٹ کر رہی ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی جوبز کے حوالے سی انفارمیٹی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کا مل سکیں تو چلیے ویورز ویڈیو کا بقائدہ آگاز کرتی ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ موبائل یوزرز ہیں یا پھر پی سی یوزرز ہیں آپ نے اپنا براؤزر اوپن کر لینا ہے اور سیمپل یہاں پہ آ کر آپ نے سرچ کرنا ہے دبائی ایمریٹس جوبز سیمپل آپ نے یہ لکھنا ہے جو آپ کو سکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اپنے گوگل میں جا کر دبائی ایمریٹس جوبز آپ انٹر کریں گے آپ کے سامنے مختلف لنکس آ جائیں گے یہاں پر ایک جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ ایر چل رہی ہے آپ نے اس کو اگنور کر دینا ہے سیکنڈ نمبر پہ ہے ایمریٹس گروپ کیریئرز ٹھیک ہے ہوم یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ نے اس والے جو ہے وہ لنک کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو دبائی امراد کا جو کیریئر پورٹل ہے وہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ چاہیں تو مزید اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں میں ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہتا سمپل آپ دیکھ سکتے ہیں لیونگ ان دبائی کے ساتھ آپ کو کیریئرز کا بٹن مل رہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے پی سی سے کریں گے تو کلک کریں گے تو لسٹ اوپن ہو جائے گی اور اگر آپ جو ہے وہ موبائل سے آ کے کیریئرز کو اوپر ٹیپ کریں گے تو دین بھی ایک ڈراؤپ ڈاؤن مینیو اوپن ہو جائے گا ایک لسٹ اوپن ہو جائے گا میں اس کو اوپر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں اوپن ہو چکی ہے اس کے سیکنڈ نمبر پہ ہے یہ کیبن کریو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے کیبن کریو کی اوپر آپ کلک کریں گے تو ویورز اس طرح سے جو ہے وہ آپ کے سامنے آگئے یہ کیبن کریو ہیں یہ میل کھڑا ہے یہ فی میل کھڑی ہیں یہی آپ کی جوبز ہوگی اگر آپ کی سیلیکشن ہو جاتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی اگر سیلیکشن ہو جاتی ہے آپ کو سیلری کیا ملے گی مزید اس کے علاوہ آپ کو کیا بینیفٹس ملیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بیسک سیلری وہ بتا رہا ہے یہاں پہ تقریباً جو ہے وہ چھالی سو پچاس درم آپ کو یہاں پہ ملیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے وہ فلائنگ پہ مطلب کہ جو فلائٹ ہوگی اس میں بھی آپ کو ایک گھنٹے کے تقریباً سکسٹی فور درم جو ہے وہ دیے جائیں گے اوکے یہ میں دبائی کے کرنسی کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد اگر ایوریج ٹوٹل پیئے کی بات کریں جو منتلی آپ کو دی جائے گی وہ دس ہزار تین سو اٹھاسی درم ہیں اوکے اور اب ان کو پاکستان میں آپ کرنسی میں اگر کنورٹ کریں تو یہ بنتے ہیں تقریباً سات لاکھ تراسی ہزار روپے ٹھیک ہے تو ویورز یہ سیلری ہے آپ کا ٹریورنگ آپ کی فری ہوگی آپ کی رہائش فری ہوگی آپ کو کھانا دیا جائے گا آپ کو فری میں یونی فرم دیا جائے گا آپ کی میڈیکل انشورنس ہوگی آپ کو فیملی کو میڈیکل سہولیات دی جائیں گی مطلب اگر یہاں پہ جوب ہو جاتی ہے یقین کریں موجی ہو جائیں گی پوری زندگی کے لیے ٹھیک ہے سو اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کے لیے جو ہے وہ انیشلی جو ہے وہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمیمم آف ہائی سکول گریڈ یعنی کہ انٹر میڈیٹ آپ نے کیا ہوا ہے آپ نے ایف اے کیا ہے ایف ایسی کیا ہے آئی سی ایس کیا ہے ایف ایسی پری میڈیک میڈیکل انجیننگ جو بھی آپ نے کیا ہے آپ کی ایڈیوکیشن بارہ سال ایڈیوکیشن ہے انٹر میڈیٹ کے اقل ہے تو آپ ان کیبن کریو جوبز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں بٹ یہاں پر صرف انٹر میڈیٹ نہیں مانگا گیا مزید کچھ یہاں پر ریکوائرمنٹس ہیں ایک سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے ہوسپیڈیلیٹی کا کسٹمر سرورس ایکسپیرینس ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے اگر چلے گا تو ترجیح دی جائے گی آپ کو اگر آپ ساتھ میں کہیں گے نا کہ آپ کے پاس ہے ایکسپیرینس تو آپ کو ترجیح دی جائے گی اس کے بعد یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کو اچھی انگلیش ہونی چاہیے انگلیش میں بات کرنی ہے ٹھیک ہے ایسپیرینس پرسنیلٹی آپ کی ہونی چاہیے اس کے بعد ایک سو ساٹھ سینٹی میٹر آپ ٹال مطلب یہ قد کی بات ہو لی ہے اوکے اور اس کے بعد مزید یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یو اے ای مطلب دوبائی کی جو ایمپلائیمنٹ ویزا ریکوائرمنٹ ہے نا وہ اس پر پورا اترتے ہوں اوکے تو دین یہاں پر یہ کوالیفکیشن بتا دی ساتھ میں سکیلز بتا دی اور ساتھ میں جو مزید کچھ کوالیفکیشن کے علاوہ ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے اوکے اس کے بعد آپ کو بتا دوں جب آپ کی سیلیکشن ہو جائے گی تو آپ کی ٹریننگ بھی ہوگی ٹریننگ آپ کی ہوگی سیمن ویکس کی ساتھ ہفتوں کی آپ کی ٹریننگ ہوگی انیشلی آپ کا جو ہے وہ یہاں پر انڈکشن ایکسپیرینس ہوگا اس ٹریننگ کا بھی آپ کو پے کیا جائے گا بٹ وہ سیلری پے نہیں کی جائے گی لائک تقریباً آٹھ لاکھ وہ نہیں ہوگی بٹ یہ ہے کہ اسے آپ انٹرنشپ کیا سکتے ہیں آپ اسے ٹریننگ تو ٹریننگ کا محافظہ بھی آپ کو دیا جائے گا وہ بھی لاکھوں میں ہی ہے لیکن وہ آٹھ لاکھ نہیں ہونے والا صحیح ہے سو یہاں پر سیفٹی پھر تقریباً ٹو ویکس کی آپ کو سیفٹی ایمرجنسی ایمرجنسی لیننگ ہوتی ہے ٹھیک ہے بعض اوقات اللہ نہ کریں پانی بغیرہ میں جو ہے وہ سمندر ہوتے ہیں نیچے ٹھیک ہے ان کے لیے جو ہے وہ آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے جسے ہم سیفٹی ایمرجنسی کی ٹریننگ جاتے ہیں گروپ میڈیکل ٹریننگ ہوتی ہے فائیو ڈیز کی مزید یہاں پر اگر آپ دیکھتے جائیں گے تو آپ کو یہ بتاتے جائیں گے اس کی اوٹی ٹریننگ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ دیں سروس لرننگ ایکسپیریننس جو آپ سروسیز دیتے ہو اندر ٹھیک ہے تو ان کو جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ ان کو جو فوڈ بغیرہ کی سروسیز ہیں یا ایرو پلینگ اندر جتنے بھی پلینگ اندر سروسیز ہوتی ہیں اس کے بارے میں ٹو ویکس کی ٹریننگ ہوگی سو آپ کے ٹریننگ لازمی ہے پی بینیفیٹس میں آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر وہ مزید کہہ رہے ہیں کہ مزید بھی یہاں پہ ایکانومی کلاس بزنس کلاس فرس کلاس کی حوالے سے یہاں پہ تمام معلومات اوکی ہوگئے ویورز اب اگر آپ کی آپ انٹرمیڈیر پاس ہیں آپ ان کی ریگوائرمنٹس پر پورا اترتے ہیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اوپر کیبن کی ریگو لکھا ہوا ہے اوکے ایکسپیڈنس یہ ورڈ ایس پارٹ اوف یور کیریئر پوری دنیا سے اپلائی کر سکتے ہیں بھٹ میں پاکستانیوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں میلز بھی کر سکتے ہیں فی میلز بھی کر سکتے ہیں یہاں آپ نے اپلائی بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اپلائی بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک لاغین فارم اوپن ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں لاغین فارم جو ہے وہ آ چکا ہے سو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یوزر نیم پاسورٹ تو ہم سب سے پہلے یہاں پر نیو یوزر کے اوپر کلک کریں گے جیسے میں نے نیو یوزر کے اوپر کلک کیا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنا یوزر نیم پروائیڈ کر دیں کہ کیا آپ یوزر نیم رکھنا چاہتے ہیں تو لائک میں کہہ دیتا ہوں یہاں پر اویس چودری 123 یہ رکھے دیتا ہوں اگر ہو گیا تو اس کے بعد یہاں پر پاسورٹ ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے پاسورٹ کو ری انٹر کرنا ہے دوبارہ سے وہی پاسورٹ آپ نے ایڈ کرنا ہے ہو گیا اس کے بعد آپ نے ریجسٹر پٹن کو پر کلک کرنا ہے اور میں بھی یہ یوزر نیم سیلیکٹنا ہے شاید یہاں پر وہ ای میل ہی مانگ رہے ہوں دین میں ریجسٹر کے اوپر کلک کرتا ہوں جیسے میں نے ریجسٹریشن کے اوپر کلک کیا دین وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کا یہاں پر ویلکم ہو چکا ہے آپ کا کہہ رہے ہیں جی آپ کا لگ ان ہو گیا ہے میں نے یوزر نیم جو رکھا ہے اسی بھی ہو گیا اوکے اب یہاں پر کچھ انہوں نے بتا دیئے ہیں کیبن کریو اپورچنٹیز جوپز سب سے پہلے پرسنل انفرمیشن آپ نے پھر فوٹوز ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے ہیں ڈیکلیریشن ریویو اور سمیٹ آپ جو ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے وہ بھی آگے چل کے میں بتاتا ہوں آپ کی سی وی بڑی تگڑی ہونی چاہیے پاور ہونی چاہیے آپ کی فرسٹ نیم آئے گا لاسٹ نیم آئے گا آپ کا ایمیل اڈریس آئے گا اس کے بعد آپ کے جو ہے وہ کنٹری کوڈ پریفر کنٹیکٹ نمبر پاکستان آپ افغانی ہے تو افغانستان آپ انڈیا ہے تو انڈیا سیلیکٹ کروگے اس کے بعد یہاں پہ آپ موبائل نمبر ایڈ کروگے پلس نائم ٹو زیرو کے بغیر آپ نے یہاں پر اپنا نمبر ایڈ کر دینا اوکے اس کے بعد یہاں پہ کنٹری کون سی ہے پاکستان اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ کون سا صوبہ آپ کا بنتا ہے بھئی پروونس کون سا جی میں کہہ دوں پنجاب ہے اس کے بعد بھی ریجن بتائیں مطلب جسے ہم کہتے ہیں ڈیویجن جس کا درہ ڈسٹرکس ہوتے ہیں تو میں کہہ دوں جی لہور اوکے سٹی کون سا ہے جی ظاہری بات اللہور ٹھیک ہے اس کے بعد کرنٹ نیشنیلٹی ابھی آپ کہاں پہ ہیں بھئی ہم پاکستان میں ہی ہیں ابھی ڈیٹ او برث آپ کی کیا ہے تو وہاں پہ ڈیٹ او برث کی ریکوائرمنٹس نہیں ہیں تو آپ اپلائی کیجئے گا سیمپل تو فیمیل ایڈ کریں گے پلیز ڈیکلیر یور ہائیٹ سینٹی میٹرز سینٹی میٹرز کے اندر آپ نے ہائیٹ بتانی آپ کو ان چیز میں پتا ہے اپنی ہائیٹ کو تو ان چیز کو سینٹی میٹرز کے اندر کنورٹ کروگے تو یہاں پہ آپ پہ بتا دو گے ٹھیک ہے کہ آپ کی ہائیٹ کتنی بنتی ہے اس طرح سے آپ ایڈ کروگے سینٹی میٹر 3 ڈیجرز only اس کے بات یونی ریفرنس کوڈ ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ اگنور کر دو گے ٹھیک ہے ضروری بھی نہیں ہے اس کے بات یہاں پہ کمپنی یونی فرم کمپنی کا یونی فرم پہنے گے بھئی آپ نائٹ کی لکھا دیں جو بھی آر یونی سر بھائی آر کمپنی یہ پوچھنے کا مطلب یہ جو ہوتا نا ویسکی بغیرہ پلین میں دیتے ہیں صحیح ہیں یورپین کنٹریز کے لوگوں کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں پہ ان کو سر کرنا چاہتے ہیں تو کرنا چاہتے ہیں تو یس ادر وائز نو زہر بھائد مسلم وہ نہیں کریں گے سیمپل سیو ویڈیو بھٹن کے اوپر کلک کرنا ہے جیسی سیو ویڈیو کلک کریں گے پر پر اوپر اوپر کمپلیٹ ہو جائے آپ آجائے گا پھر فور ٹو اینڈ ڈوکومنٹ سر اب میں آپ کو ایک چیز بتانا بھول گیا کہ یہاں پر آپ کا یونیفرم بھی ہے یہ دیکھیں یونیفرم کوڈ یہاں پر یہ فیمیلز کا بتایا ہوا ہے ہیر کچھ اس طرح سے فیس ایسی ہونا چاہیے بزنس ریٹائر آپ نے ویر ہیلز پہننی ہوگی وہاں پہ آپ کو ٹھیک اور میل کا اس طرح سے یہ کیبن کی انہوں کے ڈریس کوڈ بتایا ہو یہ کرنے کے بعد آپ جب سیو کنٹینو کے اوپر آپ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس پرسنل انفورمیشن یہاں پہ ہماری کمپلیٹ ہو گیا فوٹوز اور ڈاکومنٹس آ چکے ہیں سو ویور جہاں پر آپ جائیے یہاں پر جو آپ کا مقابلہ ہے وہ دنیا پوری دنیا سے پاکستانیوں سے نہیں ہے صحیح ہے کچھ پی ایچ ڈی سکولرز بھی اپلائی کریں گے ایمی ایمی ایمفیل والے بھی اپلائی کریں گے بٹ ضروری نہیں ہے جو قابلیت ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ ایم ایس ایم فیلم میں بعض اوقات نہیں ہوتی انٹرمیڈیٹ پاس بندے کے اندر ہوتی ہے پرسنیلیٹی ہو گئی کمیونیگیشن سکلز ہو گئی اس طرح انٹرویو لیں گے تو اس میں آپ پاس کیا جائے گا تو سی وی آپ نے کیسے بنانی ہے آپ جائیں گے جی پیٹی کے اندر بہت سیکھو تاکہ جس قسم کی جوب آئے آپ اس کے لئے خود سی وی تیار کر کے اپلائی کر سکو کیونکہ اگر کیونکہ 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 اس کی کیونکہ کیونکہ ہوگی اگر نیکس کچھ اور مثال گر ڈیجنل مارکیٹر کی آجاتی ہے تو اس کے لئے سی وی آپ کو چینج کرنی پڑے گی تو کیا ہر بار آپ پیسے بچاؤ خود سیکھو چیٹ جی پیٹی آپ کو پتہ نہیں پتہ تو موبائل پہ پہ پلے سٹور میں جا چیٹ جی پیٹی کو انسٹال کر دو پی سی پی سی چیٹ جی پیٹی آکاؤنٹ آپن کر لوں یہاں پہ لکھو رائیٹ سوری 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 آچھا ایٹ یو ای سیمپل کر دیا اب مجھے خود لکھ دے گا یہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے میں نے جس اپنی ایڈیوکیشن کو اس کے اندر آئیڈ کرنا ہے باقی یہ سارے کام خود مجھے کر کے دے گا آپ کو بتاتا کیسے یہ مجھے سکیلز بھی دے گا ریسپونس اوبجیکٹیو بڑا پیارا سی کیبن کریو جاب کے لیے بنا کے دے گا یہ پر دیکھیں آپ کی پرسنل انفرمیشن آچکی ہے یہ آپ کا اوبجیکٹیو ہے کیا لکھا ہے دے گیٹیو کسیل پوکر پروفیشن سیکھیں کیبن کریو پوزیشن ٹھیک ہے اس کے پاس سمری اند کوالیفکیشن آپ پر آئے گی اور اس کوالیفکیشن کو اپنے ٹھوڑا ایکسپیلین بھی کرنا ہے کس کے اندر آپ کیا کیا ہے آپ کا حسپیڈلی کا ایکسپیرینس یہاں پہ آئے گا اس کے بعد کسیل سرورس ریپریزنٹیو آپ کا ایکسپیرین ایکسپیرینس باقی ایڈ کروگے آپ بیچیل بیچیل ماسٹر والے تو کاری سکتے لیکن بارہ سالہ یعنی انٹرمیڈر والے کر سکتے سکتے سرٹیفکیٹ کہ میں پکچر آپ سے شیئر کر دیتا ہوں آپ پتہ چل سکتے کہ ریزیوم میں کون سا اس کو کو پی پی سکتے ورڈ کے اندر سینڈ کر دیجئے اس طرح کا ریزیوم میں ہوگا ٹھیک ہے اس طرح کا ہوگا یہ دیکھیں تین پیجیز ہونے چاہیئے کم از کم زیادہ جتنے مرضی کرلو کم از کم تین پیجیز ہونے چاہیئے وہ اپنے سی وی یہاں پہ اٹیش کرنی ہے اس کے پاس فائل کا نام یہاں پہ دی 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 اوکی اس کے بعد یہاں پہ ایڈ ہو چکا آپ سیمپل سیو سیو کنٹینیو کے اوپر کلک کریں گے میں کچھ یہ فائل یہاں پہ اپلوڈ ہو جائے اور نیچے اس کو لسٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ لسٹ کرتے جا رہے ہیں یہ اوکی اب یہاں پر آپ نے جا کے کیا لکھنا ہے دوبارہ سے چوز فائل پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے کریں گے کوئی پکچر جہاں سے اٹھائیے گا لائک میں یہاں سے کچھ نہ کچھ اٹھا لیتا ہوں یہ اپن کرتا ہوں یہ اب آپ کہو گے my transcript اٹیج کر دوگی مطلب step by step آپ یہاں پر اٹیج کر دیں یہ دیکھیں تین چیزیں اٹھ چکی اب ملے ہوئے اٹھائج کر دو ایک لنبی list بنا دو یہاں پہ پھر آپ save and continue کلک کرو جیسے آپ save and continue کلک کروگے اب دیکھیں declaration کے اندر آگئے یہ دونوں پیچھلے sections ہمارے complete ہو گئی ہیں declaration کے اندر آپ کی چھوڑری اپنے اپنا ایمیل اڈریس لکھنا ہے جو بھی آپ کا ایمیل اڈریس ہے ٹھیک میں جس ڈیمو کے دور پر یہاں پہ سکھا رہا ہوں تو save and continue کلک کریں گے جیسے کلک کیا اب ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں declaration بھی complete آب review and submit آب وہ کہہ رہے کہ آپ اپنی معلومات دی ہیں اس کو اچھے طریقے سے review کر lo attachments کو دیکھ lo declaration دیکھ لو اور simple submit button کے اوپر کلک کر دو جیسے ہی آپ submit button کے اوپر کلک کریں گے تو ویورز اب آپ دیکھئے گا کہ ہمارے سامنے وہ کیا شو کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں process completed thank you for completing your online job submission please check your email address for confirmation and further مطلب کہ اب آپ کی email کے تھو اگر آپ ان کی requirements پر پورا اترتی ہیں تو آپ کو initial interview ہوگا اس کے لیے email آپ کی جائے گی آپ email کے mail آئے گی وہاں سے آپ کو ساری ڈیٹیل بتائی جائے گی پھر اگر ایک ہوتے اینیشل interview ایک کرتے ہیں panel interview اس میں تین سے پانچ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ interview لیں گے تو اس چینل ایڈیوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی informative ویڈیوز کے notifications آپ لوگوں کو ملس سکھیں آج کے لیے انشاءاللہ نیکس ویڈیو لے کر دوبارہ حاصل ہوں گا تب تک اللہ اللہ حافظ